السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے لیڈی فنگر یعنی کہ بھنڈی کے بارے میں کہ بھنڈی کے استعمال سے بھنڈی کو کھانے سے آپ کے جسم میں کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں بھنڈی کا استعمال آپ کو کون سے امراض سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ بھنڈی کو زیادہ سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کون سے سائیڈ فرس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بھنڈی کے نیوٹریٹیو ویلیو یعنی کہ گزار رہے کے بارے میں اگر ہم بھنڈی کی بات کریں تو اس کے اندر کابو ہائیڈریٹس بھی موجود ہیں اس کے اندر پروٹینز بھی موجود ہیں وائٹیمنز اور منڈرز بھی ہیں اور کچھ انزائنز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آورال صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اگر ہم سپیسپیکلی وائٹیمنز کی بات کریں تو بھنڈی کے اندر وائٹیمنز سی اور وائٹیمنز کے بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں منڈرز کی بات کریں تو یہ کیلشیم اور پوٹاشیم کا بہت اچھا سوچ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بھنڈی کے اندر فائبر بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے کچھ انٹائے آکسیڈنٹس بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بارڈی میں مولنے والی آکسیڈیشن سے آپ کو بچاتے ہیں وائٹیمنز سی یا بھنڈی کے اندر جو موجود ہے وہ آپ کے قوت مدافت میں ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ میں پلیجن پرڈکشن کو بہتر بنائے گا اس کے علاوہ فائبر کا سورس ہونے کے بہت سے بھنڈی آپ کو فولنگ آف فولنس پہ دے گی آپ کی اپیٹائٹ کو ریڈیوز کروا کے آپ کو آوریٹنگ سے بچا کے آپ کو جو ویٹ لاؤس کا گول ہے اس کو اچیف کرنے میں آپ کی مدد کرے گی اور اگر آپ کے جسم پر کوئی بھی زخم ہو گیا ہے واؤنڈ ہو گیا تو اس کی ہیلنگ میں بھنڈی کا استعمال جو ہے بڑا فائدہ منصابلتا ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹیمن کی ہے اور وائٹیمن کی ہے جو ہے وہ آپ کی باڈی میں بلڈ کلوٹنگ کے لیے بڑا اہم کردار عطا کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بھنڈی کا استعمال ہے آپ کی آورال جو گھٹ ہیلت ہے اس کو بھی بہت بہتر بناتا ہے گھٹ میں موجود جو گھڑ بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان کی گروت کو پرموٹ کرتا ہے کیونکہ اس اندر کچھ ایسے کمپونٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گھٹ ہیلت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو جسم میں ہونے والی ہر انفلمیشن سے بھی بچاتا ہے تو اب ہم ان ڈیٹیل دیکھ رہتے ہیں کہ بھنڈی کے استعمال سے آپ کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور یہ آپ کو کون سے امراض سے بچا سکتی ہے تو ٹاپ آف تا لیسٹ جو بھنڈی کے سیڈز اور اس کا جو پیل ہوتا ہے نا وہ آپ کی باڈی میں جو بلڈ شگر لیولز ہیں ان کو لور کرنے میں اور سپیشلی ٹائپ ٹوڈ اور ڈائیبٹیز ہے اس کو مینج کرنے میں انتہائی مفید ہیں یہ کیسے آپ کی جسم میں بلڈ شگر لیولز کو کنٹرول کرتے ہیں بیسیکلی جو سیڈز اور پیلز ہیں نا ان کے اندر کچھ ایسے کمپاؤنڈز موجود ہیں جو آپ کے کاربوہڈرٹ بریکنگ انزائمز ہوتے ہیں ان کے ورک کو بلوک کروا دیتے ہیں اور آپ کی انسلین سینسٹیویٹی کو یہ چیز امپروک کرتی ہے اور آلٹی میٹلی آپ میں ڈائیبٹیز کو مینجمنٹ میں ایفیکٹیو ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ لیڈی فنگر کے اندر فائبر اور انٹائی اکسیڈنٹ بہت اچھی مقدار میں موجود ہیں جو کہ آپ کے انٹرسٹنل ٹراک کو کلیئر کرنے میں آپ کی لاج انٹرسٹنل سپیشلی کولن کو کلیئر کرنے میں بڑا فائدہ من ثابت ہوتی ہیں اور آلٹی میٹلی آپ میں جو کولن کینسل کا ریسک ہے یہ اس کو بھی لور کرواتے ہیں انٹائی اکسیڈنٹ جو ہیں بینیفیشل ہوتے ہیں آپ کے ایمیون سسٹم پر بھی آپ کے ایمیون سسٹم میں جو بھی میوٹیشن وغیرہ ہو رہی ہیں اس کی اگینس بھی یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو کینسر سے پیونٹ کرتے ہیں اب وہ لوگ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہے وہ لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنے ویڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو ریگولر کنسپشن جو بھنڈی کی ہے وہ مینج کرنے میں بڑی ہیلپ کرتی ہے آپ کی ایمیون سسٹی کو کیونکہ اس کے اندر کیلوریز جو ہیں بہت میری مل ہیں فائبر کا کانٹیٹ بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کو فلنگ اور فولنس دے گا ویڈاؤٹ آوائیٹن اس کے علاوہ ایمیون سسٹی جو ہے سمٹائمز آپ کی زیادہ کیلوریز ایٹنگ اور فریٹی فور آئیٹمز کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو ہوگا کیا کہ بھنڈی کا استعمال جو ہے آپ کو ایک ہیلڈی لائف سٹائل اچیو کرنے میں ہیلڈی ایٹنگ ہیبرز ڈیویلپ کرنے میں اور آپ کی جو آپ کی جو آبیسٹی ہے آپ کی جو آورویٹ کا پرابلم ہے اس کو ریزول کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اب آپ کے اگر سٹامنگ ہیلڈ کسی بھی وجہ سے ڈسٹراب ہے تو بھنڈی کے اندر کچھ نیچرلی پرو بائیوٹکس موجود ہوتے ہیں پرو بائیوٹکس کیا ہوتے ہیں آپ کے جو گوڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں آپ کو اپنا ڈیفرنٹ فانکشنز کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں تو بھنڈی کے اندر نیچرلی پرو بائیوٹکس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سٹامنگ فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں آپ میں ان کا بہت پوزیٹیف ایفیکٹ ہوگا آپ کی انٹسٹائن میں اس کے علاوہ وائٹیمن بی گروپس جو ہیں اس کے اندر بہت موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اور مزید جو گوڈ بیکٹیریا ان کی سینٹسیز میں یہ رول پلے کرتے ہیں تو یہ ایفیکٹیو ہے آپ کی آور رول جو گوڈ ہیلتھ ہے اس کی فانکشننگ کے لیے آپ کی سٹامنگ کی ہیلتھ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سکین کی کنڈیشنز ہیں وہ بھی بڑی بھنڈی کے استعمال سے بیٹر ہوتے ہیں کیونکہ بھنڈی وائٹیمن سی اور فائبر دونوں کا ہی بہت اچھا سخص ہے فائبر آپ کی بودل سے جتنے بھی غیر ضروری مادے ہیں ان کو نکالنے میں آپ کی مدد کرے گا اور وائٹیمن سی جو ہیں آپ کی سکین پر جو پگمنٹیشن آ جاتی ہے اس کو کلیر کرنے میں اس کو منیج کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور آلٹیمیٹلی آپ کے جو جتنے بھی سکین کے ٹیشیوز ہیں باڈی کے ٹیشیوز ہیں ان کو ریپیئر کروانے میں ان کی منیجمنٹ میں آپ کی ایکنی اور سکین ڈیزیزز اتنی بھی ہیں ان کو منیج کرنے میں بھنڈی کا استعمال جو ہے کافی ہی فائدہ مند ہے اب اگر آپ پہ کلیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے تو بھنڈی کا استعمال آپ کی کلیسٹرول لیول کو منیج کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے ڈیفرن سٹیڈلز یہ بات ریویل کرتی ہیں کہ اگر آپ ریگورلی کنزپشن کرتے ہیں اس کی تو یہ آپ پہ کلیسٹرول لیول کو منیج کرنے مدد کرتی کیونکہ بھنڈی کے اندر موجود ایک کمپاؤنڈ ہے کمپوننٹ ہے جس اس کو پیکٹن بولتے ہیں بسیکلی ایک ٹائپ آف فائبر ہے یہ یہ آپ کی کلیسٹرول لیول کو ریڈیوز کرنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کی باڈی میں کلیسٹرول کی جو ڈی گریڈیشن کا پروسس ہے اس کو پرمول کرتی ہے اور فیٹ کی جو پروڈکشن آپ کی باڈی میں ہو رہی ہوتی ہے اسٹوری جو رہی ہوتی ہے اس کو بھی بلاک کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کلیسٹرول لیول بھی منیج ہو رہا ہے کلیسٹرول ایک ریس فیکٹر ہارڈ ڈیزیز کا تو آلٹیمیٹلی آپ میں ہارڈ ڈیزیز کا ریسک بھی کام ہو رہا ہے اور فیٹ کی پروڈکشن جو سٹوریز کی کام ہو رہی ہے تو مطلب کہ آپ کا ویٹ بھی منیج ہو رہا ہے تو سارے گولزوں ہیں سائیڈ بائی سائیڈ آپ کے اچھی ہو رہے ہیں ایک بھنڈی کے استعمال سے اب آپ کی جو لنگز کی کنڈیشن ہے اس کے لیے بھی بھنڈی کا بوائل کرنا ہے اور اس کے آپ سٹیم لیں گے تو یہ آپ کو ایک سوٹھنگ افریکٹ دیں گے ایون فلو اور کولڈ کف میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کے آورال لنگز کو کلیر کرنے میں اس میں جو میکوس پروڈیوس ہو گیا برونکائٹس کے کیس میں اس کو بیٹر کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو بھنڈی کو آپ ایز ای ویجٹیبل بھی لے سکتے ہیں اس کے سیڈز کو جسٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیوز کو اور فلاور کو ایون پورے پلانٹ کو آپ ہر پارٹ کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہر پارٹ آپ کی صحت کے لیے ایکولی فائدہ مند ہے اب اسٹر پروسیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں بونز پورس ہو جاتی ہیں سپیشلی اولڈری جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی بھنڈی کا استعمال کیسے فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹیمن کے موجود ہے اور وائٹیمن کے ایک اسینشیل وائٹیمن ہے جو کہ آپ کی باڈی میں بلاڈ بلوٹنگ آپ کی جو بونز کی ڈینسٹی ہے اس کو ریسٹور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آلٹی میٹی یہ آپ میں اسٹر پوسیز جو ہے اس کو منیج کرنے میں مدد کرے گا تو اسٹر پوسیز ایسی کنڈیشن ہے اگر آپ میں یہ سوئر ہو گئی ہے تو آپ کو ایک کمپلیٹ ڈائیگنوسیز ریکوائر ہے تو کسی اچھے نیوٹریشنز یا ڈائیگنوس سے ضرور کنسرٹ کر لیں اس کیس میں اب آپ سوچیں گے جو نیکس میں بینیفٹ بتانے والی ہیں کہ بھنڈی کا استعمال وہ خلائے میں فائدہ کیسے دے سکتا ہے انیمیا کے لیے بھنڈی کا استعمال بہت فائدہ مدد یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایک شاکنگ سا پائنٹ ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ بھنڈی کے اندر وائٹیمن کے تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فالیٹ اور آئرن بھی موجود ہیں یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ نیچرل نیوٹرنز ہیں جو کہ آپ کے انیمیا کو منیج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں آپ میں جو ہیموگلبر کی پروڈکشن ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آورال بلڈ کلوٹنگ میں بھی ان کا رول ہوتا تو اس سارے فیکٹرز مل کر انیمیا کے اگینس پروٹکٹیو ہوتے ہیں آپ کو انیمیا سے بچاتے ہیں مزید اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو یہ آپ میں کونسٹیپیشن جتنے بھی آپ کی گٹ ٹیشیو سے ان کو ریزیول کرنے میں فائدہ بن ساپیت ہوتی اس کے اندر ایک مسیلیونی سلیمی جو سٹف ہوتا ہے جو چپ چپا سا بھنڈی کے اندر میں ہوتا ہے وہ آپ کو ایک پاپر واٹر ابزورپشن کرواتا ہے آپ کے ڈیجیسٹو ٹریک میں اور ایک پاپر بلک کی جو پروڈکشن میں ہیلپ آٹ کرتا ہے اور آلٹی میٹلی آپ کو جو ہارس ٹرول ہے وہ سوفٹر میں کونہ رکھوں کے ایزیلی پاس آل گیا تھا یہ سٹیمی سٹف ہے اور فائبر یہ دونوں بائنڈ کرتے ہیں ٹاکسنز کے ساتھ اور آپ کی جو لارڈ انچسٹائن اس کو لبریکیٹ کرنے میں اس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں اس کی نارمل جو بال مومنٹ اس میں بھی یہ مرد کرتے ہیں آلٹی میٹلی آپ کے لیے ایک نیچرل لیکزیٹیو پاپرٹی رکھتے ہیں برین ہلتھ کیلئی بھنڈی کا استعمال فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر فولکیسر موجود ہے کچھ ایسے نیوجرس موجود ہیں جو کہ برینlli ہلتھ کیلئی فائدہ مند سابج ہوتے ہیں کچھ لیور نائڈز موجود ہیں جو کے اورول آپ کی برین کی پروٹیکٹیو ایکٹیوٹی جو ہے اس کو انحانس کرتے ہیں اورول آپ کی میمری کو انحانس کرتے ہیں آپ کے اورول جتنا بھی باڈی کی سسٹر یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے اگر ہم پرینل فیملز کی بات کریں تو بھنڈی کا استعمار ان کے لیے تو انتہائی فائدہ مند ہے بہت زیادہ فائدہ مند کیوں فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر سارے سینشل نیٹرس موجود ہیں وائٹیمن اے موجود ہے وائٹیمن بی موجود ہے وائٹیمن سی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زینک کیلشیم اور ایسے بہت اور کمپورنزی موجود ہیں جو کہ نورملی ویجیٹیبلز میں نہیں ہوتے تو بھنڈی ایک آئیڈیل ویجیٹیبل ہے جس کو آپ دیورنگ پرگننسی کنزیوم کر سکتے ہیں اور اس کے سارے فوائد لے سکتے ہیں سپیشلی اس کے اندر فائبر موجود ہے پولی کیسڈ موجود ہے جو کہ چائلڈ کی گروت اس کی برین ڈیویلپمنٹ کے لیے ریکوائر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیٹس کا نرمس سسٹم کے ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت ایفیکٹیو ہیں یہ نیوٹرینٹس دیورنگ پرگننسی آپ بھنڈی کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اگر ہم مزید اس کے پوٹنشل ہاتھ بینفیٹس کی بات کریں یہ آپ کے ڈیجیسٹیو ٹریک کے لیے بہت فائدہ مند ہے مہنڈی کا استعمال ان ڈیجیشن کے لیے ایئر کنڈیشنر آپ تو یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکیلپ کو موسٹرائز کرے گا آپ میں ڈینڈرف اور جو ایون لیسیز پڑھ جاتی ہیں اس کو بھی بہتر کرتا ہے آپ کے ہیرز کو ایک شائننگ ایفیکٹ دے گا اس کے علاوہ اس کے اندر انٹائی اکسیڈنٹس موجود ہیں جو کہ استعمال کے بیشنس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے انٹی انفریمیٹری جو ایفیکٹ ہے وہ استعمال کی کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے اور جو انیویٹر فیٹل اٹیکس ہوتے ہیں ان کو بھی بچائے گا اس کے علاوہ وائٹیمن ایک اچھا سورس ہونے کی وجہ سے بیٹا کیروٹینز کا اچھا سورس ہونے کی وجہ سے یہ آئی سائٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آئی سائٹ کو بھی امپروو کرے گا اس کو بیٹل کرے گا اس کو انہانس کرے گا اب سریمی سٹف جو اس کے اندر ہے وہ الکلائنی نیچر ہوتا ہے جو نورملی آپ کی سٹمک میں ایسیڈی ہو جاتی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو پروٹیکٹیو اگینسٹ ہو سکتی ہے آپ کے ہیلنگ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے یہ آپ میں جو سن سٹوکس ہو جاتے ہیں آہ سن بننگ ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ ایک ایسی کولنگ ریجن کے طور پر بھی ایک کرتی ہے تو یہ سارے ایفریکٹس دیتے ہیں میں نے آپ کو ہوں سکتی ہے کہ آپ کے لیے تھوڑے سے شوکنگ ہوگا ہے کہ ایک بھنڈی میں اتنے زیادہ نیوٹرنٹس کیسے ہیں یہ ہمارے جسم میں اتنی ساری تبدیلیں کیسے لا سکتی ہے تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند رہے گی so thank you for watching my video don't forget to comment share like and subscribe